ابھی گورنمنٹ کو ختم ہوئے مہینہ نہیں ہوا اور جو پہلے ہی بل آئے ہیں اس نے پورے پاکستان کے اندر عوام کی چیخیں نکال دی ہیں اور عوام سڑکوں کی اوپر نکل آئے ہیں تو آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جو بھی آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کی ایگریمنٹ ہوئے تھے جو ایکنومک سیچویشن تھی کہ اس کے نتیجے میں اتنا جلدی یہ ریاکشن آئے گا اور اس طرح سے یہ چیزیں اگنم سمہنگی ہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارا جو تیرہ اٹھارہ کا دور تھا اس میں مہنگائی بھی کم ترین سطح پہ تھی اور بجلی کے نرخ بھی کنٹرول میں تھے اور ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا بدقسمتی سے جو ایک تجربہ نافذ کیا گیا امران خان اور پی ٹی آئی کی شکل میں پاکستان نے اس کی وجہ سے معاشی تباہی پھیلی اور یہ جو پچھلی سولہ مہینے کی حکومت تھی اس کی بارہا کوشش تھی کہ کسی طرح ملک ڈیفولٹ سے بجھا آپ کو یاد ہوگا کہ ان کے اپنے چیئرمن جو شبر زیدی ایف بی آر کے لگائے گئے تھے انہوں نے کہا تھا ملک پہلی دوالیا ہو چکا ہے اور ان کے اپنے فائنائنس منسٹر یہ کہہ چکے تھے کہ کوئی ڈائریکشن نہیں ہے بہیشت کی اور پھر جو واقعات ہیں آپ سارے اس سے بہخوبی واقف ہیں تو ہم نے تو بالکل آئی ایم ایف کا معدہ کیا اور اس کے یہ ایک نتائج ہیں ایک تو گرمیوں میں ویسی بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے اوپر سے ریڈ بھی بڑھائے گئے بجلی کے تو لیکن دیکھیں یہی صورتحال جب پچھلے سال بنی تھی تو پرائم منسٹر شباز شریف جو اس وقت کے وزیر آزم تھے سابقہ وزیر آزم انہوں نے اس وقت اس کا سلوشن نکالا اور عوام کو ریلیف دیا تو یہ اب اس وقت جو ایک سیچویشن ہے میرے خیال سے کیر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے اور اللہ کرے کہ کوئی حل نکل ہے اگلے دو تین مہینوں میں آپ نہیں سمجھے کیونکہ یہ ابھی جو پرائیسز کا جو میکنیزم ہے اس میں غالباً یہ اپریل میئی کی ایڈجسمنٹس ہوئی ہیں اور میئی جون کی اگر آئیں گی تو یہ زیادہ بڑے گا نمبر ون نمبر ڈو دوہزار تیرہ اٹھانہ کا آپ نے ذکر کیا جو آئی پی پیز کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹ ہوئے تھے جو کپیسٹی پیمنٹ کا ایشو اس وقت سب سے بڑا نظر آ رہا ہے جو آلموز ون پائنٹ فائیو ٹریلین کے قریب پہنچ چکا ہے دوہزار تیرہ میں ون ایٹی فائیو بلین روپیز تھے اس وقت کپیسٹی پیمنٹ کے اور جب آپ کی گورنمنٹ ختم ہوئی تھی دوہزار اٹھانہ انیس میں تو اس وقت کوئی چھ ساڑھے چھ سو ارب تھے جو اس وقت پندرہ سو ارب تک پہنچ چکے ہیں تو ایک ریزن تو یہ بھی ہے کہ آئی پی پیز کے ساتھ جو ہم نے ایگریمنٹ کیے شاید اس میں بھی ان بلٹ فارس تھے ہم ڈالر میں بجلی خریدتے ہیں روپیہ میں بیچتے ہیں تو وہ بنیادی وجہ بھی ہو سکتی ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئی پی پیز کے معیدے پر تنقید بارہا کی جاتی ہے یہ اگر تو کوئی بہتر معیدہ پی ٹی آئی کی حکومت کر دیتی تو ہم کہتے ہیں یہ دیکھیں بہتر معیدہ کر لیا گیا ہے اور جو پچھلے معیدے تھے وہ کمزور تھے دیکھیں اس ملک میں اندھیرے تھے اور ہم نے ان اندھیروں کو دور کرنا تھا تو یہ سوورن گیرنٹیز کے ساتھ یہ معیدے کیے گئے اور اس وقت کا جو مارکٹ میکنزم تھا آپ نے انٹرنیشنل انویسٹرز کو یہاں پاکستان ملدو کرنا تھا تو یا تو کوئی بہتر کسی نے معیدہ کیا ہو تو ہم کہیں کہ یہ موڈل ہے ایک بہتر معیدے کا یہ ہونا چاہیے تھا اور وہ بھی اگر ہو کوئی اور حالات ہوں تو آپ ان کو کمپیر نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ جس طرح کے حالات اس ملک میں رہے ہیں آپ نے اگر فورن انویسمنٹ کو اٹریک کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ لوگ بھی کوئی انسینٹیو لیں گے یہ دیکھیں اصل وجہ کیا ہے اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ایک انرجی کرائیس ہے یوکرین رشیہ کی جنگ سے جو ہے ایک انرجی پرائیس جو ہے وہ ہائک ہوئی دنیا بھر میں ہوئی اور وہ پاکستان جیسی معیشت جو ہے جو جس کے اندر برداشت کرنے کا شوق کو اتنا بفر نہیں تھا تو یہاں ہمیں یہ جو چیز زیادہ فیل ہو رہی ہے کیونکہ ڈی ویلیویشن بھی ہوئی ہے لیکن دیکھیں حقائق کیا ہے کہ ہم نے اس سے نکلنا کیسے ہے کیا کوئی جو آج جو لوگ سیاست کر رہے ہیں کہ بجلی بڑی مہنگی ہو گئی بجلی کے لیے ہم جلوس نکالیں گے ہم اس کو ہونے نہیں دیں گے ان سے پوچھیں آپ کے پاس کیا سلوشن ہے کیا سلوشن ہے کسی کے پاس کہ وہ کس طریقے سے بجلی کو سستہ کریں گے تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں یہاں حقائق کیا ہے کہ سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ساڑھے تین سالوں میں ڈیٹس آفی فیصد بڑھا دیا پی ٹی آئی نے گیارہ سو ارب سے وہ اس کو پچی سو ارب پہ لے گئے تو وہ اس کو آپ کو نہیں مل رہے تھے لونز اور